اللامہ محمد حنیف ساقی المعروف ساقی ملت آپ کے اوفیشل چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم حضرت عمر پر بات کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے آپ کی صیحت کیا ہے آپ کی زندگی کیا ہے اسلام میں آپ کا مرتبہ کیا ہے انتالیس یعنی تھرٹی نائن پیپل ابھی مسلمان ہوئے تھرٹی نائن کیتنے تھرٹی نائن یہ کون سا دور ہے جب لوگوں کے سامنے کلمہ نہیں پڑ سکتے جب لوگوں کے سامنے قرآن کی بات نہیں کہا چاہتے ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں یہ تھرٹی نائن خدا کو مانتے ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ ایمان کو چھپاؤ کیونکہ کافروں کا خلبہ کافر مارتے ہیں کافر رسوا کرتے ہیں کونوں پر لٹھاتے ہیں گلیوں میں گسیٹتے ہیں چانٹے مارتے ہیں ہنٹر مارتے ہیں کوڑے مارتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے تک تل جاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ ایمان کو چھپاؤ ابھی تعداد ہے تھرٹی نائن انتالیس بندے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے جنہوں نے قرآن کو مان لیا جنہوں نے یوم قیامت پر ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر اور مرنے پر مرنے پر جینے پر قیامت پر ایمان لائے والوں کی تعداد ہے تھرٹی نائن مہا اللہ سبحان اللہ اسلام کے غلبہ کیونکہ آپ کا رسول میرا رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے رسول بنایا اے اللہ تو نے مجھے خاتم النبیین بنایا اے اللہ تو نے مجھے صاحبِ قرآن بنایا اے اللہ میں دوسرے گواہ کرتا اس وقت پورے عرب پر غنپہ کن کا تھا مکہ میں کن کی پابل کی ابو جان کی اشام کا بیٹا ابو جان ہے اس کا نام بھی امر ہے اور خطاب کا بیٹا بڑا بہادر ہے بہت جلال اتنا بڑا بہادر تو بندہ ککتا نہیں ہے اور وہ بھی خطاب کا بیٹا ہے یہ بھی کافر ہے آپ کے اور میرے رسول سیدہ آمینہ کے لان معصومِ آمینہ ربِ ذو جلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگتے ہیں اے اللہ اے اللہ میں محمد تُس سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تُو اسلام کا غربہ ان دونوں عمروں میں سے عمر بن حشاب ہو یا عمر بن خطاب ہو جو تجھے پسند ہے وہ مجھے آتا کر اور اس کے سبب پھر اسلام کو غربہ آتا ہے سبحان اللہ اب رسول اللہ نے دعا مانگی بندے مسلمان کتنے ہیں تھنٹی نائی آپ کے رسول نے میرے رسول نے معصومِ آمینہ نے حضرت محمد رسول اللہ نے لبحائے نقوبت کو جنبش دی گلے گلے قدس کی پتیوں کو جنبش دی اور دنوں کا کشور فتح تھا لینے والی زبان سے دعا مانگی اے اللہ اللہم عید الاسلام اب عمر بن خطاب اے اللہ اسلام کو غربہ آتا کر عمر بن خطاب سے آتا کر ادھر دعا مانگی ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے محمد جرو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں محمد جرو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے اللہ اللہ کے رسول نے دعا کی ادھر دعا ہوئی ادھر صبح ابو جال بیٹھ گیا سارے سردارہ نے مقابو بھلایا کہتا پریشان ہوں محمد قابو میں نہیں آتے عبداللہ کا بیٹا دن پر دن نکلتا جا رہا ہے اس کا دین غنبہ پکڑتا جا رہا ہے میں تند آ گیا ہوں اب آخری فیصلہ چاہتا ہوں حتمی فیصلہ چاہتا ہوں کسی نے کہا اسے ملک بدر کر دیتے ہیں کسی نے کہا اسے قید کر دیتے ہیں لیکن کافی رو کر ابو جال کا حقیدہ ہے کہتا ہے اے رہے پگلو محمد کو قید کریں گے جس گھر میں قید کریں گے اس کی دیوانے بولے گی مسلمانوت والا رسول یہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہیں کہا پھر ملک بدر کر دیتے ہیں انہیں کہا ملک بدر کرو گے تو اس کے چہرے میں اتنی ملابت ہے اس کا حسین اتنا عظیم ہے اس کی زبان اتنی نیٹھی ہے جس ملک میں جائے گا جو بھی اسے دیکھ لے گا اب ان دیکھ لے ایمان دے آئے گا ایمی مذر پڑے گی محمد کو نبی مان دے گا اس لیے بڑی طاقت کے ساتھ ہم پر غلبہ پا لے گا انہیں ندفر کیا ہے ابو جال نے کہا ہاتھ بھی یہ ہے کہ سب قبیلے ایک ہو کر محمد بازاللہ بس ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر دیا ہے اب تمام کی طرف نظر پڑی نہ تو ابو جال کا سکا بھانجا جس کا نا عمر بن خطاب ہے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو محمد کا سر میں نے کرا تھا ابو جال کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام عمر کے سوا کو نہیں کر سکتا حضرت عمر نے کہا بتا اس نے کہا دولت کے امباد قدموں کے لگا ہوگا مکہ کے سرداری بھی ہوگا عبد اس کے محمد کو خدر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ حضرت عمر اٹھے عمر جلے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے رستے میں ابو نائی مل گئے نبی کے صحابی مل گئے لیکن ابھی اسلام چھپایا ہوا ہے ایمان ہے لیکن چھپا رکھا ہے عمر کے ساتھ دوستی بھی ہے حضرت عمر کے چیرے تیور دیکھے نا بکھے بکھے ہوئے تیور ہاتھ میں ننگی تلوار حضرت نائیم نے کہا یار کہاں کا ارادہ ہے کہاں چھپ کر پیچھے ہٹ آج بڑے بڑے کام کے لیے جا رہا ہے حضرت نائیم نے کہا یار اسے بھی پردے ہونے لگے اس نے کہا پردہ کیا کرنا ہے آج محمد کا کام ختم کرنے جا رہا ہے نہ آباس رہے نہ برنسلی رہے اور جس وقت اتنا کہا حضرت نائیم کے ماتھے پر پسید آگا اور کہنے لگے حضرت محمد کو کیا قتل کرے گا پہلے اپنے گھر کی خبر دے تیری کو بہن اور بہنویں بھی ان کا کلمہ بڑھ چکے ہیں حضرت عمر کی تن بھدن میں آگا جھلی بہادر تھا کافیوں کا سپاہ سالات یہ آرمے کفر کا ناس تھا اس نے کہا میرے ہی گھر میں آگلا کی مجھے خبر تک نے دروازے پر پہنچے اندر سے قرآن کی آواز آری اندر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے اندر ایک عجیب سمہ تھا خدا کی رحمتوں کا نزول تھا عمر کے تن بدن میں آسلی آگا گئے زور سے دستگلی آواز آئی کون ہے عمر کو دروازہ کھلا بھین بھائی جان کیا ہوا قرآن چھپا دیا پڑھانے والے خوبیر چھپ گئے حضرت عمر آئے پوچھا کیا ہوا تھا کچھ نہیں بھائی جان کہا مجھے کچھ پڑھنے کی آواز تھی کیا پڑھا جا رہا تھا بھائی جان کیا پوچھتی اور بات کیا ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے تم بھائی مان ہو گئے لا دوزہ بنات کا انکار کرتا تھے بھائی مان ہو گئے اب وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی ان کے بھی تن بدن میں آگا لگے کہ ایمان کرو تو بھائی مان کرے فرمایا مجھے ربے کائنات کے قسام میں بھائی مان نہیں ہوئی میں تو ایک رب پر ایمان لاکر محمد کی رسالت پر ایمان لاکر ایمان ڈار ہوئی حضرت عمر کے دل پر یہ لفظ اتنے گرام گدرے اتنے سخت گدرے حضرت عمر تڑپے مارا بھائی بہنوئی کو مارا اتنا مارا آگے چھوڑانے کے لیے جب بہن آگے پڑی نہ ہاتھ اتھا زور سے بارا ایسے چہرے پہ لگا ناز سے نقصید جلوی اتنا خون نکلا خطاب کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن کا جب خون بھائی نے بہن کا دیکھا اب دل پسیج گیا کہتا ہے یہ بہن وہ تھی میرے نام سے ڈلتی تھی میرے سامنے بولتی نہیں تھی اے فاطمہ ہوا کیا ہے کیا کہ تُو آج بول رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جان تے دوں گی لیکن عمار نہیں دے سکتی ہوا کیا ہے کہتی میرا کمال نہیں یہ نگاہ وہ امت کا کمال ہے یہ میرا کمال نہیں یہ قرآن کا کمال ہے حضرت عمر کے روپ بکھر گیا حضرت عمر کی تاتک زیر زیر ہو گئی حضرت عمر کے جسم پر کب کبھی ہو گئی کہنے لگے بھین پھر مجھے بھی قرآن کو سنا رہا وہ قرآن کیا ہے کہنے لگے پلید وجودوں کو مقدس قرآن نہیں سناتے غسل کرو جب غسل کر کے قرآن کو سنات کیا لونگ جو کھڑے ہو گئے حضرت عمر رونے لگے کہنے لگے بھین یہ درق کہاں سے لے کے آئی ہے جہاں سے دولت ایمان تو نے لیا ہے عمر کو نباہا لے چاہتے ہیں سمال اللہ ارے بھائیوں مقدس نہیں میں کودے میں دریہ کو کودے میں بند کر رہا ہوں عمر چلے عمر چلے آدمی ننگی تلوار ہے چیرے پہ روگ ہیں عالم گفر کا ناد ہے اب بھاریہ مصطفیٰ کی طرف چلے آگے حضرت سکے دن حمزہ حضور کے سکے چچا حضور کے محبوب چچا دروازے پر ہیں دارِ ارکم پر ہیں رسول اللہ کو آتے دیکھا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے حضرت حمزہ جنار میں آگے کہنے لگے گھبراؤں نہیں اگر ارادہ نیک سے آیا ہے تو بسم اللہ اگر عمر کا ارادہ غرط ہے آج تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گھرگن بھی عمر کی ہوگی ابھی یہ کہنا تھا میرے رسول بول اٹھے فرمایا بارِ الہا میں سمجھ گیا عمر آیا نہیں تو نے بھیجا ہے کہا یارو ٹھہر جو گھبراؤں نہیں عمر آیا نہیں عمر لایا گیا اللہ دوستو وقت کے لبوں پر جان ہے میں آخری جملے کہہ رہا ہوں اب دروازہِ مصطفیٰ پہ عمر آیا یہ کفر کا ناز تھا ابو جان انتظار کر رہا تھا کافر انتظار کر رہے تھے ابو لاحب انتظار کر رہا تھا کہ محمد کا سرکلم ہونے کا رہا ہے دروازہِ رسول پہ جب آیا عمر دروازہ کھلا میرے آقا آگے پڑے بازوں کو پکڑا جھٹکا دیا عمر جب کدھر آئے ہو انتی یادس اللہ مار میں نہیں آیا مار گیا ہوں آج پہلی بار آپ کے حسن کو دیکھا ہے اور اگرے کائن آپ کی قسم آج بھتا لگتا ہے آپ جیسا عسیر کوئی نہیں اُدھر سے آواز آیا مجھے راپ ہونے کی قسم آئے آج سے پہلے آسا کوئی عسیر بنایا ہے آخر آخر چودرین ناصر صاحب مجھے کہنے دو پھر یہ سار کے بعد دن آئے گا مصطفیٰ کے دروازے پہ عمر رو رہا ہے مصطفیٰ دی دو آدھا اثر بے کھیا مصطفیٰ دی دو آدھا اثر بے کھیا مصطفیٰ دی دو آدھا اثر بے کھیا سر جکا کے کھلوتا عمر بے کھیا اے جو سب بھاری کہا نسالت میں گرے نا اب کلمہ پڑھ لیا کافر کو انتظار کر رہے تھے سار لے کر آئے گا اب انبار عرض کی یارسول اللہ اللہ سچا ہے بارِ الٰہ سچا ہے فرمایا سچا ہے یہ قرآن سچا ہے سچا ہے آپ سچے نبی ہے میں سچا رسول ہوں عرض کی یارسول اللہ جب خدا سچا جب قرآن سچا جب رسول سچا پھر چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے آج کے بعد نمازیں کعبے میں پڑھیں گے کعبے میں پڑھیں گے کعبے میں پڑھیں گے میرے دوستو میرے دوستو اب عمر آگے ہے صحابہ پیچھے ہے عمر بولے کافر دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے یہ تو سر لینے گیا تھا کسی نے کہا عمر تو تو سر لینے گیا کہتا ہے جو نے محمد کی عدالت کے دستور کا پتہ نہیں یہاں جو سر لینے آتا ہے اسے سر دینا پڑتا ہے